بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادتہ پروین امید کرتی ہوں کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں ہری چٹنی سپیشل رمضان شریف کے مہینے کے لئے تو ہری چٹنی کے لئے جن چین چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پدینہ لیا ہے ایک گٹھی آدھی گٹھی ہری دنیے کی ہے اور یہ چار عدد مرچیں لی ہیں میں نے اگر آپ اس میں اس طرح کی مرچیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں ریڈ کلر کی تو وہ بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں اب میں ان کے پتے توڑوں گی مرچوں کو کاٹ لوں گی اور ہرہ دنیا اس کو بھی میں کاٹ لیتی ہوں اور یہ چٹنی آپ کو بتا دوں کہ پورا مہینہ جو ہے رمضان شریف کا وہ آپ پورے مہینے کے لئے اس کو بنا کر سیف کرتے ہیں اس لئے میں ان کو سیف کر رہی ہوں کہ پورے مہینے میں اور بھی بہت کام ہوتے ہیں تو اس جھنجڑ سے بچنے کے لئے یہ پورا مہینہ آپ سیف کر کے رکھیں یہ ان سب چیزوں کی آپ مقدار ڈبل بھی کر سکتے ہیں تربل بھی کر سکتے ہیں جتنی آپ اپنی فیملی کے حساب کے مطابق آپ یہ چٹنی بنا کر پورا مہینہ سیف کر لیں دنیا میں نے کٹ لیا ہے پتی نے کے پتے بھی توڑ لیے ہیں ہری مرچیں بھی میں نے کٹ لیے ہیں اب ان کو ہم واش کریں گے دونوں چیزوں کو ایک بول لیا ہے میں نے اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اب میں اس کے اندر یہ پدیرنے کے پتے ڈال دیتی ہیں سی کے اندر میں یہ کٹا ہوا دھنیا شامل کر دوں گی ان دونوں چیزوں کو میں اچھے طریقے سے واش کر لیتی ہوں اب میں اس کو دوسرے برتن میں شیفٹ کر دوں گی سی میں میں یہ کٹی ہوئی ہری مرچیں ڈال دیتی ہوں اب میں صرف اور صرف اس چٹنی میں ایک چھوٹا چمہ جو ہے وہ لیول کا نمک کر ڈال دوں گی اور تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں یا پورا مہینہ بے فکر ہو کر رمضان شریف کے لیے چٹنی بنا کر رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ضرور کیا کریں اور یہ میں ساری چیتیں مکس کر لی ہیں اب میں گرینڈر جگ میں اس میں گرینڈ کر کے آپ کو چٹنی بنا کر بتاتی ہیں تو میں نے پدینہ حرادھنیا مرچیں حری مرچیں اور نمک اور تھوڑا سا پانی اس میں شامل کر دیا ہے اب میں گرینڈر کو آن کرنے لگی ہوں چٹنی تیار ہو گئی ہے اب اس کو میں بانکار دیتی ہوں چٹنی تیار ہے اب اس کو میں چمچ کی مدد سے کیوبز میں بھرتی جاؤں گی اسی طرح میں سارے کیوبز ہیں وہ بھار لیتی ہوں سارے کیوبز میں نے بھار لیے ہیں اب میں اس کو فریزر میں رکھوں گی جب یہ تیار ہو جائیں گے کیوبز تو میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی یہ کیوبز جو میں نے فریزر میں رکھے تھے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب آپ کو میں نکال کے دکھاتی ہوں سارے کیوبز میں نے نکال لی ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کچھ اس طرح کے یہ کیوبز ہمارے بن کر تیار ہوئے ہیں اس کے علاوہ میں نے ایک بول میں بھی چٹنی بنا کر رکھی ہوئی تھی یہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی ہماری ایک بول میں بنی ہوئی چٹنی بلکل ریڈی ہے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے آپ نے کس طرح اس کو ٹرائی کرنا ہے کس طرح بنا کے اس کو رمضان شریف میں استعمال کرنا ہے آپ نے اب میں ایک دہی لیتی ہوں دہی کو آپ نے اچھی طریقے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ اس کی جو گھٹلیاں ہیں یہ ساری ختم آپ نے کرنی ہے اگر آپ یہ دہی میں چٹنی استعمال شامل کر کے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نے کس طرح کرنا ہے میں اس میں دو کیوبز ڈال دیتی ہوں اور آپ نے دس پندرہ منٹ کے لیے ان کو اسی طرح رکھے رکھنا ہے تاکہ یہ اس میں میلٹ ہو جائے اور اس کے حساب سے آپ نے اس میں نمک اور مرچیں بھی آپ نے ڈال لینی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں نے ایک قدوکاش لیا ہے اور یہ آپ نے اس کو ایک کوڑ جو ٹکڑا ہے اس کو آپ نے قدوکاش کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کتنی آسانی کے ساتھ یہ قدوکاش ہوگی ہے آپ اس میں ایک ڈالنا چاہتے ہیں پیس تو ایک ڈالنے اگر اس سے زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں قدوکاش کی ہوئی چٹنی ہم اس دہی میں ہی شامل کر لیں گے اگر آپ اس سے زیادہ چٹنی یا اس کا کلر زیادہ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ چٹنی جو ہے وہ ایک اور کیوز اس میں قدوکاش کر کے ڈال سکتے ہیں دہی ہی کے لحاظ جو میں نے پہلی نمک ہری میرچیں اور نمک اس میں شامل کی تھی وہ ہری چٹنی کے مطابق جو میں نے پہلے ہری میرچیں اور نمک اس میں ہری چٹنی میں شامل کیا تھا وہ سرف ہری چٹنی کے مطابق تھا اب میں نے اس میں دہیں شامل کیا ہے تو دہیں کے مکری مرچ کا پوڈر ڈالنے لگی ہوں اور یہ چھوٹا ہی ایک چتھائی چمچ نمک کا اس میں شامل کر رہی ہیں اور اس کو بھی ہم مکس کر لیں گے یہ چٹنیاں پروزانہ افتاری کے ٹیم آپ استعمال کر سکتے ہیں پکوڑوں میں پکوڑوں کے ساتھ کھائیں سموسی کے ساتھ کھائیں جو آپ رول بناتے ہیں فنگر چیپس بناتے ہیں یا وہ آلو کے پیسیز بناتے ہیں فرائی کرتے ہیں یہ ان سب چیزوں کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے اب ہم اس کو دوسرے بال میں شیفٹ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چٹری جو ہے بن کر تیار ہو گئی ہے آپ اس کو رمضان شریف کے مہینے میں ضرور ٹرائی کریں اور پورے مہینے میں آپ اس طرح یہ چٹری بنا کر فریز کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں میرا اور آپ کا اللہ لینے موسیقی موسیقی